بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ کسی ایسے خانوادے میں آپ جنم لیں جس میں بہت سارے لوگ دہائیوں سے عدب میں عدکاری میں اپنا نام پیدا کر چکے ہوں اور ایک شخص جو ہے وہ بہت لیٹ اس میں انٹر ہو مگر لیٹ سفر شروع کرنے کے باوجود بھی ایک شخص وہیں آکے کھڑا ہو جائے جہاں اس کے اردگرد کے بڑے قداول لوگ کھڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ہے ایسی ہی ایچیومنٹ کرنے والی خاتون ہمارے سے موجود ہیں اسمہ ابباس اس لیے کے بعد پھر بل آخر بچارے کو حار ماننی پڑی اچھا آپ کو پتا یہ جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہوتے نا ان کی ایک لنگو ہوتی ہے اور یہ بعض وقت کوئی دوسرا ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی تیز نکال کے لے جائے تو پھر وہ بڑی تیز گاڑی چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دویکھیا میں کیمیں لیٹ کڈی ہے تو آپ نے جیسے لیٹ کڈی ہے ویسے کم لوگوں نے لیٹ کڈی ہوگی بس اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو میں کام اچھا لگا اور آفر ہوتی چلی گئی اور وہی میں نے ایسے ایسے کر کے رکشے کی طرح جگہ بنا لی لیکن کم از کم بھی میرا خیال میں آپ کا سفر باقیوں سے تیس سال جی جی کافی کم کافی میں جو تو ابھی بقاعدہ کام شروع کے ہوئے میں خیال میں دس سال ہی ہوئے باقی تیس تیس پہلے پہلے میں کیا میں نے ایک ڈیرے سال جب وہایئے میری اموٹھی ہیں کچھ چھوٹا موٹا ہے خفٹی خفٹی تھا لیکن پھر شادی ہو گئی پھر ختم ہو گئی بات تو لیکن پھر میں وہی بات کرتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کچھ مس کیا کیونکہ میں نے بہت پیاری اولاد پیدا کی ایک فیملی بنائی اور میرے رشتے بنائے اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جو اب سب رشتے میرے ساتھ ہیں تو وہ میں نے صحیح وقت پہ صحیح کام میں نے کہا اب میرا ٹائم ہے ہاں اب بچے بھی پڑے ہوگئے اپنے میں نے زمیداریاں پوری کر دی یہ فرق ہے کہ تب میں ہیروین تھی اب میں ہیروین کے امی بن تھی یہ فرق ہے اب باس صاحب کے لیے تو آپ اب بھی ہیروین ہیں ہاں بس پکر ہے انہی کی رائے گی ہیروین اچھا یہ بتائیے آپ نے ذکر کیا وہ ہائے میری انگوٹھیاں کا پتہ نہیں آپ سے شو میں کسی نے فرمائش کی کی نیکی مگر ہم نے تو چونکہ وہ دیکھا ہوا ہے مجھے آج بھی یاد ہے تو ایسی میں نے دل چاہ رہا ہے اگر تھوڑا سا اس کا ذکر ہو جائے تھوڑا سا سنا بھی دیں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایسی ہو گیا بس اور لکھا وہ شویب صاحب نے شویب صاحب تھوڑا سا سنا دیجیے اگر یاد ہو تھوڑا سا یاد ہے اور ویسی وہ یوں کر کے ہائے میری انگوٹھیاں ہائے میری انگوٹھیاں ابھی تو رکھی تھی یہاں پتیلیوں کے دھرمیاں کہاں چلی ہے زاہرہ ادھر تو لوگ ادھر تو آ ازمہ کے جھوڑے میں دیکھ بندیا کے بٹوے میں دیکھ ذرا تو جا کے چک تو کر کیا کہنے ہوں ذرا تو جا کے چک تو کر روہی بنوں کی انگلیاں بس یہ ایسے کھیل اور وہ وقت تھا کہ صبح ہوئی تو میں پریشان ہوگی کہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے بطلب بوجھے نہیں ہوتا اور نائٹ ہا ایسے سمجھ یہ ہے کہ کیا اچانک امر بھی چھوٹی تھی پتہ بھی نہیں تھا کہ ہے کیا پاگل ہوگی دنیا تو وہ بہت ایک وقت تھا اور ایک وقت یہ تھا جب گمانڈر نے گمانڈر نے ہوا ہے وہ بھی بہت کم وہ بھی ایسے ہی تھا کہ صبح ہم اٹھے تو ہم بہنے پاگل ہوگی فون ہمارے ٹوٹنے والتے بیٹھ رہے ہیں ہاتھ ہم ہوئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو جب آپ نے شویب صاحب علا کیا تھا ہائی میری انگوٹیاں اس وقت اب شادی شدہ تھی جی جی شادی شدہ تھی اس وقت اببہ صاحب کو اتراز نہیں ہوا اس پر نہیں اے بآجی بہانے سے لے گھی تھی مجھے بہانے سے تو اس کے بار دوبارہ طب بن نہیں کیا پھر میں نے نہیں میں اس لئے جانا چاہرہا ہوں کہ اب تو یہ نا کہ بھئی اس اتنا کام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام چلے کوئی شخص نہ دیکھ پائے اس سرکتا تو مم پونکہ نہیں تھا اصل جو مزیدار بات ہوئی تھی نا وہ یہ ہوئی تھی مجھے میں نے کام نہیں کیا پھر چھوڑ دیا تا اور بس شادی ابھی ہونے ہی والی تھی اچھو ہوئی نہیں تھی نہیں ابھی بات چیتل رہی تھی تو وہ اس لئے اجازت مل گی کہ چلو کوئی بات نہیں لیکن اس کے بعد جب میں نے دوبارہ سے یہ شروع کیا ہے جو افی جو ہے ہمارے ڈریکٹر لاہور کے بڑے مشہور وہ مجھے بہت آفر کرتے تھے با جی کر لے با جی کر لے با جی کر لے میں نے کہا افی میں لمبے بندے لٹکا کے نہیں کہہ سکتی میری بیٹی اغوا ہو گئی مطلب میں بھی اپنے طرف سے کوئی آرٹ فلم کرنا چاہتے ہیں دماغ میں تو بڑے لوگ تھے نا کہ ہم نے تو حسامیتہ پاٹیل بننا ہے اور شبان آزی بننا ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ بھی تو ہے نا کہ احمد بشیر کی بیٹی ہو اور وہ فیسا ممتاز مفتی اور وہ سارا خیال تھا کہ کچھ ایسا ہی کریں گے تو وہ یہ آفر ہو دی تھی میں نے کہا میں نے نہیں کرنا نہیں کرنا اس ہی اس کے بعد فاروق مینگل نے مجھے بلایا اور کہا کہ ایک ٹیلی فلم کرنی ہے وہ لیکن جانا سرگوڈا ہے لے سرگوڈا کون جائے گا اور تین دن رہنا ہے ہیلو سرگوڈا کون جائے وہاں سے یہاں ہم افتے بھی تین دن جاتے ہیں ان کی تو بی بی نے منام نہ کیا تھا پیرے میاں نہ کیا تھا میری بی بی تو خوش ہوتی ہے اس نے انہوں نے سب سے محفوظ یہی ہے یہ تو انہوں نے مجھے کہ نہیں آپ میں نے تو خرباتی نہیں کیا کہ سرگوڈا کیسے جا سکتے لیکن میرا دل مچلے کریکٹر اچھا تھا ایک چودرانی کا رول تھا جو اپنے میاں کی شادی کراتی ہے بڑا اچھا رول تھا پھر دوست صاحب تھے اس میں اے کہوں کیا کروں میں نے کہا کہ آپ نے ڈرائیور کو ملایا ساتھ جو ان کا ڈرائیور تھا اس کا میں کیا ایک سویرے نماز بھلے نکل جواں گے تو شام نکار جواں گے تو جانا سی سرگوڈے انہوں نے کہا بڑا جی میں چپ کر کے بولی نا میں نے کہا باس سے کہ ہم نے یہ رائیور کے پاس ایک گاؤں ہے یہ یہاں پہ جا کے تو ہم آج آئے کریں گے تو شام کو گھر آجوں گے انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے لو جی صبح پانچ بجے اٹھ کے میں پوری رات میں سر ہی سونا ٹین سے جھوٹ اور میں جناب پیچے پڑی ہوتی تھی رو بجے لے کے جاتا تھا اور شام کو ہم واپس آتے اور باس کی عادت ہے پل پل فون کرنے کی اب کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے اب وہ تین گھنٹے کا سفر کیسے پورا کرنے اب میں کہاں ٹائر پنچر ہو گیا رش رہا تھا آج تو پٹرول نہیں گل رہا آج رہا تین دن وہ تین دن میں نے کیسے پورے کیے وہ میں نہیں جانتی ہے خام ختم ہو گیا بڑا دل میں خوش کیا بڑا اچھا کام ہو گیا لو جی اس کو تو انام ہی مل گیا فیسٹیول میں اوارڈ ہی مجھے مل گئے نا اب کیا ہوگا اب تو پتہ ہی چلنا مطلب کہ یہ کیا ہوا کہ انام مطلب انہوں نے کہا جی بیسٹ اکٹر سپورٹنگ اکٹرس کا اوارڈ تھا ہاں ہاں جب وہ ہوا تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں اچھا بھی میں نے کہا میں خوش ہو گی کہ ان کو اپشکین آیا کہ ابھی میرا پیشن ہے تو انہوں نے کہا ویری نائس اتنی بات ہوئی تو ایک دن جا رہے تھے تو وہ پل اس وقت بن رہا تھا کہیں اس طرف کا نا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے کہا ساب جی وہ ایتھے نہیں ہون بندہ ان ایتھے بن گے ہوئے اے تنو کی میں پتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی وہ میں تھے آیا کوئی تو کیسے آیا سی لو جی انہوں نے اس گھٹکا دیا اس نے بھک دیا میں پکڑی گئی پکڑی گئی تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ رائے ایوینٹ گئی تھی میں کہا جی انہوں نے کہا رائے ایوینٹ تو کنوں نہیں لیا گیا جب انہوں نے پھر بعد ہماری ہسی نکل گئی پھر منہ نے کہا پیار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا شوق جو ہے نا اس کے آگے بھی میں کچھ نہیں بول سکتا ہے کتنی بار پکڑی گئی آپ زندگی ہے نہیں بہتا بہتا بھی پکڑی گئی تھی بس ایک ہی دفعہ بار بار تھوڑی پکڑا جاتا ہے انہوں نے پھر تو چلاہ ہو گئی نا آپ کبھی دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں آپ کی کسی کام کی وہ آپ بیٹی کا دیکھتے ہیں میرا کوئی نہیں کسی دیکھتے ہیں ہاں ہاں اب بیٹی ہے نا کبھی عباس صاحب سے اس پہ بات ہوئی کہ بھی آپ اچھی ایکٹرس ہیں یا زارہ اچھی ایکٹرس ہیں نہیں نہیں وہ مجھے بہت اپ کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں زارہ کے مقابلے پہ زارہ کے مقابلے پہ ہاں زارہ توم اچھی ہو پر جڑا تیری ماں ایس ٹیلنٹ اگا میرا جو ہے نا کچھ تھی ساتھا پسند ہے اچھی جو بات ہے مرے تسر پہ بٹا لے کے ایک ماں بنایا ایدش ٹھیک ہے لیکن آپ نے کبھی کوئی ایسا کیریکٹر کیا ہو جو نزبتاً بولڈ ہو اس کی بھی سن لیں ہاں وہ فزی باری کی فلم تھی فزی باری کی اس کا نام تھا ایک اور عورت وہ روحی بانو کی لاسٹ فلم میں نے روحی نے کیا تھا اور میں نے ان سے چکے دوستی تھی بہت تو میں نے ہی کروایا تھا گالیا کھا آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک اور عورت کا مطلب ہے دو عورتوں کا ایک ہی نام ہے ازرا اور ازرا میں بھی رائٹر ہوں وہ بھی رائٹر ہے اور رائٹر کی بھی ہے اور وہ ایک بڑی کمال رائٹر ہے میں ایک بہت گھٹیا رائٹر ہوں لیکن میں خوبصورت اور جوان ہوں تو میں اپنی اداوں سے اس کو جگہ بنا لیتی ہوں جگہ بنا لیتی ہوں اور گانے گاتی ہوں اور بڑی رومنٹک ہوتی ہوں دروازہ کھلتا ہے اندر ہوں اصل ٹیلنٹ نہیں ہے یہ تھا لو بھئیا تو کام ہی سارا خراب تھا اب کیا ہوا کہ وہ راما جب لگنے لگا روحی چکے میرے گھر آتی تھی ہر وقت میں نے کہا میرے گھر آئے میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی تو کیا ہوا کہ وہ اس میں گانا بھی تھا گانا تھا وہ جانے کیا تونے کہی بات کچھ بن ہی گی میں نے کہا میں نے سنی بیڈ پہ بیٹھے بھی بے عورت ایک اور وہ یوں یوں کر کے نا مرسکر آ رہی اور گانا گا رہی اور لوگ آ رہی ہے ہاں جی اور وہ سین آ گیا اور سامنے باس ہے ادھر روحی بانو ہے اور میں یہ ٹی وی پیچھے پڑا کہا کھڑی ہو گئی وہ کھانا کس وقت کھائیں گے اچھا تو کھانا اب وہ دوری اچھا تو پھر یہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ کھانے کا کیا سینے لگوا دوں کہ کیا پروگرام ہے اب وہ پتھا کہ وہ ختم ہونے والا سین جیسے وہ درمازہ کھلا اور اندر سے میں نکلی تو میں نے کہا اچھا تو پھر فنانی بات یہ ہوگی اس کے بعد ایک اور دو پکڑی گئی آپ نے کہا ہے پکڑی پکڑی تو گئی ہوں دو تین دفعہ وہ ایسا پکڑی گئی آپ جتنی بار پکڑی گئی آج بتا دے وہ کیا ہوا کہ تب تو میں بلکل ہی مجھے اجازت نہیں تھی بلکل اور میں بہت بیمار ہوتی تھی ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں ابھی بھی ایک روٹی تھی تو آپ نے تو انتہائی کر دی تھی بیماری کی نہیں ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں ابھی بھی بڑا کچھ ہونے والا مزید بھی ہے ابھی ہوتا بھی رہتا ہے نہیں نہیں اللہ اللہ لیکن میں چلتی رہتی ہوں چلتی رہتی ہوں اور میں سمیں آپ کو بتا ہوں ہم اس پر بات کریں گے وہ بھی آپ اسپریشن ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ کینسر جیسی موزی مرض سے لڑی اور آپ پھر ماشاءاللہ توانہ ہوئیں اور دوبارہ زندگی کا حصہ ہیں اور ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں انٹرٹین کر رہی ہیں اپنا کلدار ادا کر رہی ہیں تو یہ بھی لوگوں کو سیکھنا چاہتا ہے زندگی جو ہے بہت خوبصورت چیز ہے تو میں جب بھی بیمار ہوتی تھی اور ہر چھ مینے بعد میں ایک اپریشن نو اپریشن ہو چکے تو کبھی کچھ اور ہے کبھی کچھ اور ہے تو میری جو باجی بشرا ہے وہ ظاہر ہے میری بہنوں کا پتہ ہے بہت پیار کرتی ہیں وہ ہر میں کہتے ہیں میری بہن اللہ میری بہن ٹھیک ہے ہرا ہے اللہ ہراکت ہر میں تچھtے ہیں کہ ہون گئی ہون какое نہیں کہوں تا mac نہیں تو وہ باجی بہت سے rule it بہت پریشاld تو وہ ہوتا اور میں صرف آپ سے آتے اگل مجھو بہت پیار لوگو ہم اس ہم میں اسám 2014 مجھو بہت پیارہ تھانیا کا س دنیا ہم اسے حفر ہیں آجا ٹ Или چھ لئے تھی میں بہت پیاروں کو کی بہت ہوگی کیوں گے چل پڑی وہاں گئی تو وہاں جو کہانی تھی شاید آپ نے کو دیکھی اس میں وہ تھے کمل جی تھا انڈین ایکٹر اور وہ تھا کہ وہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں پھر فلاں ہوتا ہے آخر میں ان کی بیوی نکل آتی ہے اب جو ان کی بیوی نکلنی تھی وہ عورت پہنچی نہ آہاں مری گوڈ عورت نہ پہنچی آپ صرف سفر کرنے گئی تھی میں تو خیر روز صبح نکلتی تھی اور ٹک ٹوپل نکشے پہ بیٹھتی تھی وہ جو موٹر سائکل والا ہوتا ہے اور سیرے پورا دن اتنی میں مانوس ہو گئی کہ با جی کو ٹوٹ گیا ان کا شیشہ میں کر لے میں آکھو دیرتی ہوں ڈالر اگرام سے میں پیسے نکل آکھو دیتی میرے ہی ایک دھو دیتی میں تھائی لینڈ کی گلیوں میں پھرتی تھی اب کیا ہوا کہ وہ عورت نہ پہنچی عورت نہ پہنچی سلطانہ پہنے کہا چل رہی مانو چل رہی تو میں نے کہا نہیں مانو میرے کیسے اگر نے کہا نہیں با جی میں تو بعض کو بتا لگ جائے گا آئی اللہ نہیں تو کہتی ہے اباس کو بتا لگ جائے کہ تو چائے پیے نا چاہے پیے نا اس کے لے کیسے میں آئیں با جی پتا چل جائے گا دو تین سینے تھے اس کے لیکن ایک سیرfer تک ہے وہ تھا تا وہی تا سارا سلسل آقین میں ختم ہی کھانی کلائمکس اس پہ ہی تھی لو جی میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے لو جی میں نے پھر وہاں پہ وہ پرفارمنس دی اور پھر میں نے وہ پارٹی کا سین تھا اس میں کچھ ڈانس بھی کیا ساری پہن کے کامل جید کے ساتھ سب تماشے کر کر آکے واپس آگئی اب دل دھڑک رہا ہے کہ وہ تو لگے کر رہا ہے اب کیا بنے گا سوسرال والوں کو پتا ہے سوسرال والے میرے بہت اچھے ہیں میری نند ایسی دیوستے ہیں کہ آئی بتاؤں سوسرال والوں کو پتا ہے ساس کو پتا ہے بہنوں کو پتا ہے کب کو گھر میں پتا ہے دوستوں کو پتا ہے صرف ایک آدمی کو نہیں پتا اب وہ جناب ہونا ہے ڈراما اب جیو پہ آیا تو میں نے کہا بچوں کے چلو پہلے جا کے جیو ہٹاؤ ہٹا تو ان کے کبرے میں جو ٹی وی اس سے جیو ہٹا جو ایک بچہ گیا جا کے اس نے جیو ہی خائب کر دیا مہا سرال اب جناب یہ بھی سین بڑا مزے کا ہے اب یہ سارے بیٹھے ہوئے نا ادھر یہ ٹی وی ہے اور یہ وہ بیٹھے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ سین اور یہ دروازہ تھا جو کے اندر آنے بڑا تھا اس کے ساتھ یہ ٹی وی تھا ہم سب یہ بیٹھے ہیں لو جی وہ دروازے میں آگئے ہیں کہہ لے کہ میرا ٹی وی کیوں نہیں آرہا سب سامنے پہلے ہیں اور ٹی وی پہ لگا میں اور میں پھر آئیں نا میں لگاتی ہوں آئیں چلے میں لگا کے چلے اور میں لے کے ان کو پھر باہر بھاگی تو وہ میں پکڑی گئی وہ بھی ان کو باہر نہیں پتہ گئے وہ کہتے ہیں اور وہ بھی انڈین ایکٹر کے ساتھ دیکھو تو اور دیکھو تو صحیح اور وہاں پہ لہر آکے دانس نہیں کر رہی لیکن اس پاس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انہیں منڈا نہیں ہے اس کو پیشن اس کا کرس انہیں باز نہیں آنا ہے لیکن میں اسما بی بی کو اور بشا بی بی کو اگداز ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنے پیشن کو فالو کیا نے آپ کو ایسا کیری کیا کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کیا بڑی 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 ہے اسما آپ دیکھیں اس اعتبار کو اور اس وقار کو آپ نے قائم دکھا بشرا انساری صاحبہ نے کس پلے پہ کس پرفارمنس پہ آپ کو داد دی کہ ہاں اے اسما تو اچھا کم کیتا ہے رانجا رانجا کر دی یہ کٹ دینا کونی دیتی ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا بہت ہی خوبصورت مہمان خوبصورت انسان خوبصورت آرٹسٹ ہمارے صرف موجود ہیں یہ ان کی خوبصورتی ہے کہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پہ ہوتا ہے کوئی بناوٹ نہیں کوئی تصنیو نہیں کوئی جالیپن نہیں یہی اوریجنیلٹی جو ہے یہ اسما آباز کو اسما آباز بناتی کہیں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں زبردار بلکم بیک بلکم بیک ناظرین زبردار میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صرف موجود ہیں اسما آباز صاحبہ اور بات ہو رہی تھی کہ بشرا انساری صاحبہ نے کب تعریف کیا اچھا وہ تعریف اس طرح سے میری نہیں کرتی ہیں کہ تم نے کمال کر دیا اچھا وہ مجھے کہتی ہیں بڑی پیاری لگ رہی تھی جیسے فراڈ میں مجھے ان نے کہا بڑی پیاری لگ رہی تھی پھر جوڑا بہت اچھا تھا آج جوڑا ٹھیک نہیں تھا آج یہ ہے نا یہاں سے بال نکل رہے تھے ان سے کہا کرو یہاں سے بیکو منہ کیا کریں یہاں سے کیا کریں اچھا آج فلانی جو ہے وہ کنٹورنگ ٹھیک نہیں تھی آج کپڑے بہت اچھے تھے ابھی جیسے زارہ کا چل رہا ہے سٹین اپ گرل ہاں جاں تو وہ مجھے ہر وقت کہتی آپ تو خیر اممہ ہر وقت مجھے آپ تو تو میری مان آپ نکا کریں اگر نے کہا بیٹا جب آپ برا کریں گی تو میں در مو کر لوں گی میں نہیں کہوں گی لیکن جب آپ اچھا کریں گی تو میں آپ کو کہوں گی مشہ بلکوم بشربہ جی نے اس کو مینسیج کیا تو وہ تو ہوں ناچری تھی خالا نے مجھے کہ دیا، خالا نے مجھے کہہ دیا تو اب مجھے یقین آیا خالا نے اسب بہت تعریف کی سنینڈ اپ گلی آپ نے بہت اچھا کیا آپ کی کبھی نہیں کی ایسے کوئی مجھے یاد نہیں ہے اسما ہے تو کمال کر دیتا ایسے نہیں کبھی کہا ابباسہب نے کبھی کہا وہ روز کہتے ہیں کمال کر دیتا نہیں میں نے تو پکایا کمال کر دیتا مجھے کمال کر دیتا میں نے پتہ ہی لگا نیندی ہاں پتہ ہی لگنندی تا نہیں اسما ہے یہ بتائیے کتنا عیسی دفرنس کتنا آپ دونوں کا ہے کوئی دس گیارہ بارہ کو ہے تو کوئی زیادہ نہیں ہاں ہاں وہ بیسے ہی پیارے بابا جی بن گئے بلا بجائی وہ بیسے سست ہوگے چاپ ختم نہ آپ جیسی چلولی خاتون جو کہ انہی کے بہت ایک زندگی ہے آپ میں لائف ہے ایک انرجی ہے اور ایک آدمی جو دس بارہ سال بڑا ہے نسبتا سنجیدہ بھی ہے تو یہ کومبینیشن کیسا رہتا ہے سنجیدہ کوئی نہیں ہے کھوچل ہیں بچے بھی کہتے ہیں بابا بڑی انگریزیاں مار رہے ہیں اندر کوئی صاحب میں کہا ہم بڑی چیز ہے میری سہلیوں میں آتے تو بڑا ہم سکراتے ہیں پھر بات پکرتے ہیں اور بڑی وہ پراؤڈی جیسے اب ہماری کچھ اپنی فرنڈز کاریا تگیدر تھا تو ہم گا رہے تھے تو وہ گانا تھا بے وفا ہم نہ بھولے تجھے تو میں نے ان کو اشارہ کیا بے وفا تو بڑے یوگر کے نا خوش تھے اور اس کہتے ہیں وہ شیر بھی سنائے جو آپ سنایا کرتے تھے وہ کونسا تھا جب بھی لوٹا تو میرے پاس آیا یہی بات کیا مطلب اس میں بہت پراؤڈ ہے میں نے کہا تو آپ کو نا زرا ہے آنے آپ کو بڑے خود ہوتے ہیں تو وہ بڑے تیز کتری بار آپ کو محسوس ہوا کہ وہ گئے اور پھر لوٹا ہے زندگی ہاروری آپ کچھ مٹھے سے بیٹھ گئے ہیں مطلب لیکن ماشاءاللہ 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 ہر دفعہ جانا آنا ہمارا کام تھا مٹھے سے بیٹھ گئے ہیں لیکن پتہ ہے کیا بات ہے نہیں تو کبھی آپ نے اتراز نہیں کیا نہیں اتراز اس لئے نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور وہ بہت میرے بغیر وہ ایک منٹ نہیں رہ سکتے تو بھئی کہتے ہیں مجھے جب میں کہوں ایسے آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا آپ کہتے ہیں دیکھو میری باثر انسان جاتا ہے سفر پر رستے میں ناشتہ کرتا ہے رستے میں چائے پیتا ہے پھر آخر گھاری پہنچتا ہے نا ایک بات نہیں ہے لیکن مجھے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں کہ ہوں 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 مجھے پتہ ہے ہمیں کھیڑ کوڑ کر کے آجانے نہیں کچھ کوئی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بیوی رکھی ہوئی ہے نا 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 ایسا ہے نہیں ہے ہلکی پھلکی ہوشی کی چلتی رہتی کوئی فرق نہیں کرتا اکنانی انسان تو سخت ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کا ہی باپ ہے اور اس نے کچھ ایسا نہیں کرنا چلو اگر خوش ہو جاتا ہے چار عورتوں میں تو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بات ہے چمپے تو نہیں اونا خبر صاح تم لوگ پکے ہو جاتے ہو نا پھر اجو وہ پکے نہیں ہوتے لڑکے جو ہیں نا اب میں سیریس سوال بتا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ نے جتنے بھی گفتگو کی مگر لازم بات ہے کہ پہلے بھی اور اب بھی اور اب کی عورت تو بالکل ہی اس کے لیے تیار نہیں ہے پہلے بھی لازم بات ہے ہر عورت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی اور ہم خود بھی یہ سمجھتے ہیں ایک مزاج ہوتا ہے جیسے آپ کا اپنا مزاج ہوگا آپ نے جیسے بھی آپ اپنے رشتے کو دیکھتی ہیں لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ باقی جو آپ سے جڑے برشتے ہیں آپ کی اولاد ہیں آپ کے داماد ہیں آپ آپ سمجھتی ہیں کہ ان سب کو بھی یہی آزادیاں ہو سکتی ہیں میں آزادی بھی نہیں کہوں گا یہی روئیہ دیکھیں بات سنیں میرا معاملہ کچھ اور ہے میرے حزبن کی پہلے شادی ہوئی تھی اور میری ان کی پی وی تھی اور ہم لوگ بارہ سال ایک ساتھ رہے ہیں نہیں وہ تو تھی وہ تو آپ کے علم میں تھا مگر یہ جو ہلکی بھلکی موسیقی کی اجازت دے رکھی آپ نے اس کے بعد ہلکی بھلکی موسیقی تھی شاہد ہی سوچرے نے منو کیوں نے انجدیاں جاستاں میں لکھا لیکن میں آپ سے بتاؤ ایک بات وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی سفوکیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے کوئی غلط ہی چیز کرنی ہوتی ہے لیکن اس سے اگر ایک محفل ہے اس میں پانچ چھ سات عورتیں ہیں آپ کو گفتگو بھی کر سکتے کسی سے تو آپ کا منٹل لیول بھی کہیں مل سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی طرح کی باتیں کریں گے میں تانو ہون ایک اور سوال ہے ایک اور سوال ہے اور تسی نیلم دا افسانہ پڑے ہے نا انٹیمیسی نہیں اس کی اجازت ہے اب یہ بتائیے کہ کبھی یہ آپ کو لگا کہ اچھا جو اجازت یا جتنی بھی اجازت آپ نے انہیں دیئے یا آپ کا اپنی مرضی ہے جیسے آپ رشتے میں رہنا چاہیں اس سے کبھی انہوں نے تجاوز کیا مجھے کیا پتا مجھے کیا خبر یہ تو آدمی اتنے چلاک ہوتے ہیں بہت چلاک ہوتے ہیں آدمی پتہ نہیں لگنے دیتے باجی بشرا ہمارے ایک اکٹر ان کو کہتی تھی دیکھو دیکھو بات سنو جو بھی کچھ ہے تو پھڑیچیاں تنہ جائے کرار بلی بلنہ جو بھی کرے پھڑیچیاں تنہ جائے پھڑیچیاں تنہ جائے پھڑیچیاں تنہ جائیں شک ہوا آپ کی لیکن وہ مجھے ان سے محبت بڑی ہے اور اس پر سویٹ بڑے ہیں اب ڈیفرنٹ خاتون ہیں شاید وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں بہت مختلف فورت ہیں عورت مرد کسی کے لئے بھی اس قسم کا روئیہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اسماں دیکھیں میں نے بیوی ان کی برداشت کی ہے اگر وہ ایک الگ چیز ہے اسماں آئے گھر میں وہ لڑائیاں پڑتی ہیں گتہ پٹہ پٹہ کے بڑے ہاتھ اگر وہاں تھے ادھر دیکھا ادھر مسکرائے آپ کو تو بڑا میں ایک جگہ دیکھتا تھا احترام کا تعلق ہے اور میں کہتی تھی کہ ان کا قصور نہیں ہے دیکھیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی ان کا قصور نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ ایک اچھی خاتون تھی ان کی بڑا پن تھا کہ انہوں نے مجھے accept کیا یہ ان کا بڑا پن تھا کیونکہ وہ آئی تھی نا پہلے میں آئی تھی بات میں اور وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی اور میں ان کو بہت پیار کرتی نہیں اب آس جو تھے انہوں نے بیلنس رکھا اب اندر کا بیلنس جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن انہوں نے باتا نہیں لگنے دیا وہ بھی سمجھتی تھی میرے ساتھ بھی محبت ہے میں بھی سمجھتی تھی آئیہ مجھے احمد بشی صاحب کی بات یاد آگی وہ برشتہ نے کہا کہ شیئر کریں شیئر کریں نظر لوگوں کیا اببہ ہمارے جو تھے ہر ایک کے کان میں کہتے ہیں تو میں سب تو پیاری ہیں ہاں ہاں ہر کوئی اپنی جواتے ہیں بعد میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ کس کون اصل میں پیارا تھا میں چاہوں کہ یہی بھی آپ ضرور شیئر کریں لوگوں کو یہ پتہ لگے چار بیٹیاں تھی ایک صاحب زادہ مگر یہ آج کی نسل کو آپ بتائیے ایک انٹلیکچول تھے اور ایک مناسب آمدلی تھی مگر کیسے پھولوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو رکھتے تھے کیسے آزادی بھی تھی کیسے پڑھائے لکھائے کیسے روشن خیال لوگ تھے بلکل اببہ روشن خیال نہیں تھے بلکل آزادی پسند دی تھی اچھا بہت conservative محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں کام کرنے کی اجازت کوئی نہیں تھی باجی بشرا نے جتنی گالیاں جوتے اور بیستیاں کرائیں یہ میرے لئے نہیں بات ہے کوئی لبرل نہیں تھے صرف اپنی بیوی کے معاملے میں تھے ان کو استاد رکھ کے دیا ان کو گانا سکھایا ان کو گانا گوایا بیٹیوں کے لئے تو سوال ہی پیدا ہوتا اور شام مغرب کے بعد گھر سے جانے کی اجازت نہیں تھی اس تضاد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ایک طرف اتنی غصت قلبی ہے اور بہرل روشن خیال لوگ ہیں اس زمانے میں بیوی کو میوزک کا استاد رکھ کے دینا یہ بھی تو ایک بہر معمولی بات ہے بلکل بلکل مگر وہی شخص جو ہے دوسری طرف آپ کا خیال ہے بیٹیوں کے لئے اس کو کیسے دیکھتی ہیں میں بتاتی ہوں ہماری چار بہنیں تھی اس کی شاید وجہی ہے کہ وہ جو صدیوں سے دادی ہمائشہ دادکے میں تھا ہی چار تیاں کنے بیائے گا ہی بشیر دیاں چار تیاں کون بیائے گا آپ کو پتا ہے اببہ کا ہر دو دن بار نوکری چوڑ کے آجاتے تھے کمائی بھی ایسی نہیں تھی کی بڑھے گا کی بڑھے گا زدی آدمی تھے دو چار روپے تھے خدایا کر دیئے جو بھی انہ نے کرنا ہی تھا تو ان کو ایک خوف تھا کہ شادیاں کرنی ہے شادیاں پریشر تھا بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے کیونکہ غالباً دو ہزار دو تین میں احمد بشی صاحب کے انتقال چار میں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا صاحبہ نے تو اپنا کیریئر بنایا نیلم بھی لکھنا شروع ہو گئی تھی بچپن کی بات کر رہی ہے تو پھر انہوں نے کیسے قبول کیا بشرا باجی کے اندر کچھ تھا وہ کوئی اور چیز تھی اور نیلم باجی تو خیر یہ دونوں بہنیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ بشرا تو بہت کم سنی سے کام کرنی ہے وہ تو بچپن میں احمد بشی صاحب نے کیسے اجازت دی بچوں کے پروگرام کی اجازت مل گئی تھی لہور میں خلیل احمد صاحب کا بچوں کرنی ہوتا تھا ہاں 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 اتارے پیارے اور اس طرح کرنی اس طرح کا تھا اس میں وہ جائے کرتی تھی لہور ٹی وی پہ اور میں ساتھ جاتی تھی مجھے کہتے ہیں بہن کو لے کے جا تو پھر ایک چیز ہوئی نا اس پر اجازت تو دی نا انہوں نے نہیں لیکن انہوں نے بہت بچپن میں دی جب کلیاں ہوا ہے تو فاروق کیسر کیسر فاروق سب کی بیزتیاں ہوئی ہیں وہ کہ میں بتا نہیں سکتی اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ کالیج کی طرف سے جانا ہے جھوٹ بولا نا کلیاں میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد وہیں پہ اقبال بھائی ان کو مل گئے تھے تو باجی بشرا نے کام بقائدہ شروع کیا اس کے بعد بشرا بشیر بہت کم ہے آپ دیکھئے گا جی جی جہاں بشرا انساری ہی سے تو وہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات جب گھر میں بز گئی تو پھر وہاں ان کا معاملہ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے ابا بھائیات نہیں ہے ابا مجھے معانا نہیں راڑنا نہیں پلیز تو بات یہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بچے اسکیپزم دھونتے ہیں جب آپ ان کو اجازت نہیں دیتے اپنی مرضی سے جینے کی لڑکیوں کو تو پھر وہ دھونتی ہیں کہ کہاں ہمیں اپنی مرضی سے رجینہ پڑے گشرا باجی کے اندر توفانی ٹیلنٹ تھا ان کا دل وہ کیا کرتی مجھے بتائے نا تو وہ بچی جو تھی چھوٹی سی وہ کیا کرتی ان کو پھر فٹا فٹکا کے شادی کر لیتی شادی کر لیتی چلو بس ٹھیک ہے پروڈیوسر ہے اوہ یہ کام کی اجازت دے گا چلو جی شادی ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس صدح میرے گھر میں ہوا زارہ میرے بیٹی بہت ریلنٹڈ بچی تھی اتنی ریلنٹڈ آپ کو پتا ہے اب تو سب کو پتا ہے بلکل حباس نے اجازت نہیں دی نو بے نہیں کام کرے گی نہیں کام وہ روتی تھی روتی تھی روتی تھی میں کہتی بیٹے میں کچھ نہیں کر سکتی کہ میں بھی نہیں کر رہی تھی تو میں اس کو کیسے اجازت میں نے کہا بیٹے میں نے نہیں کیا میں آپ کو وہ بڑا روتی تھی سکول کے جو پلیس تھے چھپ چھپ کے ڈرامے کرتی تھی ہم سارے دیکھنے جاتے تھے چھپ کے لیکن بابا کو نہیں پتا تھا اتنا وہ روتی تھی کہتا ہے لاؤ پڑو لاؤ پڑو کہتی تھی نہیں مجھے بین یو میں جانا ہے مجھے فلم میکنگ نہیں لاؤ پڑو بہت 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 تف تھے اس کے بعد وہی ہوا کہ اس کو امریکہ سے ایک رشتہ آیا اور وہ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک 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 فوراں اس لڑکی نے ہاں کر دی کیونکہ اس کو تھا کہ میں فلم میکنگ وہاں پڑوں گی امریکہ جس پر یورک فلم اکیڈی میں پڑوں گی جو چاہوں گی وہ کر سکوں گی میں وہ کروں گی غلط فیصلہ ہو گیا جب غلط فیصلہ ہوا آٹھ مہینے بعد واپس آگئی تو کیا ہوا یہ نقصان ہوتے ان باتوں کے اس لیے میں اب کہوں گی اور مل جل کے اگر فیصلی کیے جائیں ان کی رضا مندی سے کیوں نہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی زندگی ہے ایک ہی زندگی ہے اگر میں اپنے میاں کو کہوں کہ آپ نے پستول کو گنوں کو سمحال کے رکھا وہ ساری گنیں اوپر پڑھی ہوئی ہیں ابھی بھی پڑھی ہیں ان کو ٹھا کے پھیک دیں لوئے کی جگہ پر پھیکیں گے کبھی بھی نہیں میں اسمہ اس موقع پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جس سچائی کے ساتھ آپ نے یہ شیئر کیا وہ کہ آپ کے ذاتی تجربات اور معاملات تھے مگر میں آپ کے شکریہ ایشلی ادا کرنا چاہوں گا کہ اس سے میرے خیال میں بہت سارے پیرنٹس کو بہت سارے خاندانوں کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع میں لے گا دیکھیں بچیاں غلط فیصلے کر لیتی ہیں پھر کیونکہ ان کو ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں اور جو آزادی بہت غلط ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ غلط چیز ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم بریک سے واپس آکے یہی سے پہنٹیوں کرتے ہیں بڑا اہم موضوع ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے فکر بات واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں one and only اسمہ عباس صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زبر دیکھ ملکو بیگ ناظرین زبر دیکھ میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمیں سے موجود ہیں اسمہ عباس صاحبہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جو ہمارے روٹین کا جو فارمٹ ہوتا ہے اس سے ذرا ہٹکے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمہ ہم سے بہت ساری دل کی باتیں کرنے گی ویسے تو آپ ایک روایتی خاتون ہے مگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کو اجازت لے کے کام کرنا چاہیے دیکھیں میں اب میرے خیالات بہت بدل چکے ہیں اجازت نہیں ہوتی مشورہ ہوتا ہے اجازت لفظ چاہنا وہ مجھے بہت برا لگتا ہے اب اس ایج میں آ کے کہ آپ اجازت کون ہوتے ہیں دینے والے اور نہ دینے والے آپ مشورہ کر سکتے ہیں میچر انڈسٹیننگ سے بات ہو سکتی ہے آپ کو ایک دوست ہونا چاہیے شوہر کو دوست ہونا چاہیے میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک دوستی کے دوائے سے آپ بات کریں کہ یار کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے گھر بھی نہ ڈسٹراب ہو لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے سب مردوں کو عورت ایک انسان ہے وہ ایک انسان ہے اور ایک ہی بار وہ بھی زندگی میں آئے گی اس کو اس کی خواہشات کیوں نہیں پوری کرنے دی جاتے ہیں جو بھی ٹیلنٹ ہے جو بھی اس کی جو بھی وہ کرنا چاہیے اچھا اوپر سے ہمارے میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ پھر عورت کو بھی مرد کو بھی اور عورت کو بھی کن کن چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے دونوں دیکھیں میں اس پر یہ کرنا چاہوں گے کہ ڈاکٹر ہے تو کہتے ہیں ہاں کر لو ٹیچر ہے ہاں ٹیچر بن جاؤ بینکر ہے بن جاؤ کیوں شو بیز کی رسپیکٹ وہ نہیں کرتے کوئی بھی کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہی ہوگا اللہ جانے حالانکہ جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں میرے خیال میں کوئی نہیں کرتا صبح دس سے لے کر رات دس سے لے کر بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے ریٹیکس ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے جتنی ہم محنت کرتے ہیں مزدور ہم ہیں تو اس کی اپریشیشن اس طرح سے نہیں ہے سوسائیٹی میں ان کا خیال ہے پتہ نہیں یہ تو تطلیاں کیا ہی چیز شو بیز ابھی تک ہمارے ہاں اس طریقے سے نسبتاً تو فرق پڑ گیا اتنا اعتبار قائم کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا یہ شاید یہ لوگ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں میں مثال دینا چاہوں انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کسی اور پروفیشن میں ہے بینکر ہے بچیاں ہیں بچے ہیں وہاں بھی لوگ رہتے بھی ہیں ڈیووز بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے یہاں پر غالباً ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتا ہے ہاں بالکل ہائی لائٹ زیادہ یہ اوپر سے انسٹرگرام اس نے بھی ڈسکس زیادہ برواد کر دیا ہے پکڑ کے اگر اتنی سی بات ہوتی ہے اتنی بڑھا دیتے ہیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور ہر شعبے میں ہوتی ہے ہر شعبے میں ہوتی ہے آپ کیا ہسپیٹلوں میں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹرز ان کی شادیاں نہیں ہوتی ان کے افیرز نہیں چلتے ان کے دل نہیں ٹوٹتے سب ہوتا ہے ہر جگہ ہر پروفیشن میں سب ہوتا ہے لیکن ہمارے پروفیشن میں وہ کہتے ہیں کر دیا کر دیا برواد ہو گیا تباہ ہو گیا یہ کر دیا یہ تکار نہیں بزا سکتے یہ تکار نہیں بزا سکتے یہ تو ایسی ہیں ویسی ہیں بغیرہ بغیرہ میں نے ایک شو کیا تھا اس کا نام تھا باب المرا باپ اور بیٹیوں کے اور وہی سے عورت کمزور ہو جاتی یہ جب آپ کو کہ باپ اور باہ ہمارے برے ہمیں کہا کہ کبھی نہیں کہا کہ تم لوگ جو وردی کرو انہیں نے ہمیں روکا اسے ہم ڈڑتے رہے ڈڑتے رہے نہیں ہی ہو جائے گا وہ جائے گا اور ہم خوف صدا رہے ہم بہنے الحمدللہ کے زارہ کو پھلنے کا کھلنے کھلنے کا موقع ملا اور آپ کو پتہ ہی وہ کس جگہ پہ اور میں یہ سمجھتی ہوں اس کی بیک پہ اسد ہے تو وہ جو چاہے کر سکتی ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے لڑکوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے آج کل لڑکوں کو اتنا کھلے دل کا ہونا چاہیے اور اب اب آباس صاحب جب دیکھتے ہیں اس کا کام زارہ کا اس کا زارہ دیکھتے ہیں پورا سیریل میں اس کی اس پہ پہنچی ہوں میں اس کی اس پہ پہنچی ہوں آپ نے دیکھا تھا جھوم میں نے کہا نہیں مجھے بہت تنگ کیا میں نے کہا میری بات سنیں آپ ذرا کابلی پلاو لگائیں کیا ہے اس میں میں نے کہا آپ کی کہانی یہ دیکھے دیکھے میں دیکھوں گا میں نے کہا ایک کوری دیکھو تو سہی ہی تانو بھی امیدہ لگن لو جی کابلی پلاو پہ لگا دیا وہ ہو انہوں نے تین دن میں ختم کر دیا اچھا کیونکہ وہ پارے گئے آپ کے لئے ہی کچھ کرتے ہیں زارہ کی تو فلم بھی دیکھنے گئے تھے اچھا اچھا اب کچھ نہیں ہوتا نہیں اب وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے میں کہے جی فلکل ماشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے میری اندر کے اندر نہیں لیکن اب مجھے بھی اپریشیر کرتے ہیں ہلکال کرنا پڑتا ہے اب تو زارہ کرنا پڑتا اب میری عزت بڑی کرتے ہیں اچھا کارجرہ اندھے نے ہو یہ رہا میں کوئی یہ کسی گرج سے نہیں بول رہی میں اب مچور ایج میں ہوں میں یہ بات اوبزرویشن سے اپنی زندگی گزری ہے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ عورت جب فیننشری سٹرونگ ہوتی ہے تو اس کی عزت بہت ہوتی ہے یہ بہت پتے کی بات ہے اور یہ ہر عورت کو ہونا چاہیے کیونکہ ہر جگہ پہ یہ نہیں کہ صرف گھر میں آپ بھی کہنے چاہتے ہیں کہ جب سے آپ نے خوب مال بنانا شروع کیا اب آباس صاحب نے عزت میں زعبہ کرنا اممہ کا خیال اممہ کو دودھ دو اممہ آئی ہیں ان کا خیال دکھتے ہیں اسمہ آپ کے ساتھ کو ہفتے میں ایک شو کرنا چاہیے ناظرین stay with us چھوڑے پک پک بات بات ساتھیں کہیں نہیں جائیے گا ہمارے صدبہ شروع ہے one and only اسمہ آباس آپ دیکھ رہے ہیں زبرداد ہفتے کیا ملکو بات ناظرین زبرداد میں ایک بار پھر کشام بھی رہماشر مہدین اسمہ آباس صاحبہ اب یہ آپ بریک میں کیا نہیں تھی اور پکڑے گی تھی پکڑے جانا کی جانتے ہیں وہ گانا میں تو اٹھتے ہیں جنہی سی پڑے ہیں باگچ پڑے گئی باگچ پڑے گئی باگچ پڑے گئی وہ ہوا یہ کہ میں اے ٹی وی پہ پڑے گئی کام کرتی تھی تو وہاں ایک شو ہوتا تھا سی می راہیل کرتی تھی اور وہ عورتوں کے اوپر تھا اور وہ بڑا بولد شو تھا کہ عورتوں کے حقوق پہ فنانا دل چھتا میرا بڑا کچھ تھی پھر میں بول نہیں سکتی در کے مارے اور میں ٹی وی پہ سامنے آنے کی اجازت بھی نہیں تھی پیچھے آنے کی اجازت تھی تو انہوں نے کہا میں نے کہا یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو مجھے سادیا جبار وہ بھی بڑی ماشاءاللہ پیاری دوسر ہے سابزادی جبار صاحب کیا اس نے مجھے کہا اسما آپ کیوں میں کہا نہیں مجھے گھر سجوتے پڑھیں گے میں نہیں بول سکتی کہتی اچھا ایسا کریں برکہ پہن کبھول دیں میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لو جی میں نے نکاح والا برکہ لیا کیا کیا ٹکنیک لڑائیں آپ نے نکاح والا برکہ لیا میں نے کہا یہ جو مرد ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں نونا فٹ کے آدمی ہیں اتی تی عورتوں سے ڈر جاتے ہیں پہلے یہ اس وارت کو اسی روح پہ پسند کرتے ہیں بعد میں اس کو بند کر دیں لو جی پرو مو چل گیا آواز تو پڑے گیا آواز تو پڑی گیا بھر بند کہ آپ تھی نا میں کہاں بھی کون کہاں آپ کو ہم نے مر گئی نہیں بہت باشاور خاتون ہے آپ زندگی کو قریب سے دیکھا ہے ایک فیملی بیگراؤنڈ ہے لٹریچر کا پھر اپنا ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے اتار چڑھاؤ زندگی کی دیکھیں مرد کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں آہ اوورال مرد جو ہے نا وہ ایک ڈراما چل رہا ہے اس کا نام ہے تیرے خوشبو میں بس ایک خط ادنان صدیقی اس میں رول کر رہے ہیں میرا خیال میں آمنہ مفتی کا لکھا ہوا ہے مجھے وہ کریکٹر بہت اچھا لگا ہے مرد جو ہے نا وہ اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں نہیں لیکن آپ سم مردوں کو ایسی ہی سمجھتے ہیں 80% مرد ایسے ہیں 80% 80% مرد ایسے ہی ہیں اوپر سے وہ کچھ دیکھتے ہیں اندر سے وہ انکہ ایک اور ڈوال پرسنیلیٹی ہوتی آدمیوں کی وہ کچھ کے کچھ ہوتے ہیں اندر سے سیاجی تو اسی باقی دے وی پرسنٹ سے ہوتی نہیں بسی کو تو میں جانتی ہوں پرسنلی اوپر سے وہ جانتی ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے تو ہمیں ہر ایک پتہ چل جاتا ہے وہ ہو یہ وہ لیکن نہیں پتہ نہیں چل ہمیں ہرتے یارا کمال ہے بہت بڑت بڑت یہ گپت آدمی ہے گپت اے دے ہیں میری بیزی تو خیالات بہت 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 دے ہیں دیکھیں میں نے پہلے کہا ہلکی دنکی موسیقی کی جازہ نہیں نہیں ہمیں تو وہ بھی نہیں میری ساس تھی نا بڑی پیاری باتیں کتی تھی تو مجھے اس دمانے میں نیانیا فون آیا تھا تو کہتی ہی اے کی کار دیوں تسی اے ننی جڑی ہے میں نند ننی کیوں کس ہے اے ننی دا وجدی ویل تے او نکرچ بڑھ جن دی ہے تے او تیری وجدی تے او نکرچ بڑھ جن دی ہے پھر کہتی ہی کوئی نہیں چلو میں نو پتا ہے اے میں تسی گپا شاپا مار دی بندہ فریش رند ہے تو یہ فریش رند ہے میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ایٹی پرسنٹ مر جو ہے ہم یہ تھوڑا سا اور اس کو کھول کے بات کرتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رنگین مزاج ہوتا ہے ہاں جی ہوتا ہے وہ ایٹی پرسنٹ رنگین مزاج خواتین کوئی عورت ہی ہوتی ہے نا جی جی تو کہیں نہیں کہیں عورت اس پر شامنگ تو ہے نا پھر تو پھر دونوں ایٹی پرسنٹ ہوئے نا پھر بلکل ہے لیکن عورتیں تو الگ تو پھر کوئی نہ ہوا وہ گڑھڑ کرتا ہے حسنڑ یا آپ کیا موقف ہے اچھا وہ ایٹی پرسنٹ مر جو ہے وہ گڑھڑ کرتا ہے یا اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ خاتون کے ساتھ یا وہ مرد ہے یا ان مرد ہے اب وہ اگر میرد ہے تو غلط بات ہے ان مرد ہے تو بھی اس کو پتا ہے کہ یہ میرد ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو اس میں شریک ہے ایٹی پرسنٹ بالکل شریک ہے عورت اگر بگڑے نا وہ نیتے صحیح ہو سکتی اگر عورت بگڑی بھی اتنی خوفناک ہوتی ہے اللہ میں یہاں سے دعا کرتی ہوں میں ہمیشہ یا اللہ لڑکے تو ہیں ہی ظلیل کتے ہوتے ہیں ہمارے صحیح بات ہے ملن ملنیاں تھا تو کام میں ہے کچھ یا اللہ کسی دی کڑی نہ بگڑے کیونکہ جب لڑکی بگڑتی ہے تو وہ یہاں آنکھیں رکھے دیتی ہے دیکھو آنا تم ماں باپ کو بھی کہتی چلو بھاگو یہاں سے تو اس لئے لڑکی بگڑی بھی عورت بگڑی بھی بڑی بری ہے آدمی جو ہے وہ پھر آو ہو جاتا ہے لڑ گئے اچھا اسما یہ جو آپ بات کر رہی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جو فیمنزم ہے اسما کہتے ہیں میسوجنی جو ہے وہ ٹھیکنی بھی عورت سے نفرت دیکھنی اسی طرح سے میسینڈری جو ہے مرد سے نفرت بھی جو ہے وہ بھی تو کوئی اچھی جیس ہے اور اگر ہم مرد کو بھی بالکل دیوار سے لگا دیں گے جو جائز بات ہے اس کی جو غلط ہے وہ غلط ہے کسی کی بھی ہو مگر آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی بڑی امپورٹن بات ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے کہ نہ میسوجنیسٹ ہو کوئی اور نہ ہی میسینڈریسٹ ہو یہ جو عورت مارچ والی خواتین ہے میں تو بڑی خلاف ہوں ان عورتوں کے غلط جو بھی ان کی باتیں ہیں وہ بڑی بکواس باتیں ہیں آپ ان کو صحیح طریقے سے میں نے بھی تو کہا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے یہ میوچول انڈرسٹیننگز ہونی چاہیے مگر آپ کا خیال ہے کہ اسی پرسند مرد جو ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں یہ آپ نے کہا ہے بے وفا نہیں رنگین ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑا چل لفظا ہے بے وفا نہیں رنگین ان کی مذہبوری ہوتے ہیں وہ رہ نہیں پاتے ان کو رنگ اچھے لگتے ہیں اسی پرسند مرد رنگین مزاج ہے باقی بیس پرسند سنگین مزاج ہے یہ بتائیے کوئی رگریٹ زندگی میں میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ میں بڑی خوشکسمت ہوں میرے بڑے پیارے بچے ہیں میرے بڑے پیاری فیملی ہیں میرے ہزبند ہیں سب کچھ ہے لیکن میں چاہتی تھی کہ مجھے بہت شوق تھا کلاسیکل ڈانس سیکھنے کا اببانی جازت نہیں دی نہیں سیکھا اچھا مجھے میں پہلے سے تھوڑا سا کام کر لیتی تو شاید کچھ اچھا کام کرنے کا موقع مل جاتا کوئی گلٹ گلٹ یہ ہے کہ میرے امی اببہ میرے پاس رہے میرے ساتھ رہے بہت سال ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے پھر بھی گلٹ ہے خدمت نہیں اس طرح سے پتہ نہیں اور ان کے ساتھ کتنا رہنا چاہتی تھی حالانکہ وہ میرے ساتھ رہتے تھے میرے گھر میں رہتے تھے گل بھائی گل گا ہاں جی ساری امبر میرے امی اببہ میرے پاس رہے لیکن مجھے کام کے لیے پھر بھی جانا پڑتا تھا امی مجھے کہتی تھی نہ جا اببہ کیا ہوتے تو میں نے کامی نہیں کیا امی مجھے کہتی تھی اور امی کے پاس تھوڑا اور بیٹ جاتی تھوڑا اور نیج جاتی خدمت کیا کرنی ہوتی ہے اس وقت ان کو وقت ہی چھاہیے وقت چھاہیے تھا اور میں نے سب سے زیادہ تو میں تھی ان کے پاس سب بہنوں میں تو وہ تو اپنے گھروں میں تھیں اس کے باوجود بھی گلٹ ہوتا ہے اور جب بھی میں جاتی تھی ابھی گلٹ کی بات سے یاد آیا کہ ابھی بھی میں جاتی ہوں جب کراچی تو اباس جو ہے نا چلاک بڑے ہیں آئے میس یو آپ یاد آ رہی ہیں گھر آپ کے بغیر سونا ہے آپ کے بغیر دل ہی لگتا تو میں فوراں بکست دارا پھر بابا یہ کہہ رہا ہے تو کہتی تو بیٹا مجھے گلٹی فیل ہوتی ہے کہتی ہے یارہ بس کر دیں گلٹو کرنا بس کر دیں آپ تو اماں آپ کے تو اندر فکسی ہو گیا گلٹ چھوڑے بابا کوئے کہ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو آپ فیل نہ نہ کریں تو وہ بھی ہر وقت رہتا ہے گلٹ جب گھر سے جاتی ہوں آئے گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں حالانکہ ماشاءاللہ بڑے ہیں سارے نوکر چاکر ہیں پھر بھی ان کو چھوڑنے کا آنا گھر پہ اباس کو اکیلا چھوڑنے کا گلٹ ہوتا ہے کونسی ایسی چیز جو آپ کو آپ کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہوں میری جو سنبل با جی میری امی اببہ اور میرے بچہ شہری بہت قریب ان کے ساتھ جب بھی میں برداشتی ہوتا آج رات بھی میں ہر رات تصویریں پرانی دیکھتی ہوں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں باجی کی تصویریں ابھی بھی میرے فون میں لگی رکھتی وہ بہت اس سے ختم بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ وہ برداشت کرنا مشکل ہے اور اس کے بعد زندگی کچھ اور ہو گئی ہے کونسی ویسے تو آپ بہت ایکسپیسیو ہیں ماشاءاللہ مگر کوئی کوئی ایسی بات بازوں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں زندگی میں رہتے نہیں ہیں بچھڑ جاتے ہیں بعض اوقات جھجک ہوتی ہے کوئی بات جو آپ کسی سے کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ میں یہ بات اس سے نہیں کہہ سکی میں آپ کو پتہ ایک اور میری عادت عجیب سی ہے کہ جو مجھے لوگ بہت جن سے مجھے پیار ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے مجھے پیار ہے دوست ہیں میں ان کو خط لکھتی ہوں اور وہ خط میں نے پتہ نہیں کب سے لکھے میں اور رکھے میں میں کس دن پوست کروں گی وہ خط کیونکہ مجھے خط لکھنا بہت اچھا لگتا ہے بڑے خوبصورت جو خط ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے آدھی ملاقات ہوتی تھی نا خط تو میں خط لکھتی ہوں کچھ لوگوں کو لکھ کے رکھے میں جن کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے آج کہہ دی جا آپ میں ان کا نام تو نہیں لوں گی کیونکہ بہت سارے ایک لائن ہے پوری ابباد صاحب سے کوئی بات جو آپ نے نک کہی ہو گی بڑا تنگ کیا آپ نے مجھے پہلے کیونکہ یازر دی کام کرنے کی اور کیا ٹائمز آیا کر دیا بڑا کر دیا مجھے لیکن تینکیو سو مچ اور بار بار میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گی اور آپ ہی کو چاہوں گی اگلے جنم میں دس جنموں میں کہ آپ ہی میرے ساتھ ہو ابباد صاحب کی کیا بات آپ کو بہت پسند ہے وہ بہت جینرس ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے انہوں نے اور وہ دل میں نہیں رکھتے بات ایک سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں اور کون سی بات جو آپ چاہیں گی کہ بھئی کاش یہ ابباد نہ ہوتی تم میں آپ نے بھی کہا ہوگی سگرٹ بڑے پیتے ہیں بعض ہی نہیں آتے ابھی بھی نہیں آتے یہ تو سیاسی قسم کا جواب ہے ہاں بس کچھ چیزیں ہیں جو میں کہتی ہوں گھو بس نہ ہوتی تو اچھا تھا چوٹی موٹی چھوٹی موٹی چیزیں پانی چانے پی لیں دارے انہوں نے بہت بہت شکریہ آذر بات سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے سلسلے توڑ گیا کتنا سا تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا کتنا سا تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا مرد کے حوالے سے رشتے کے حوالے سے تو آپ کی کبھی سہلیوں نے دوستوں نے کہا نہیں توتے عورت دی دشمن ہیں نہیں ان کو خود پتا ہے مردوں کا دیکھیں ضروری نہیں کہ مگر اتنی آزادی تو کوئی دینے کے حق میں نہیں ہے وہ بات اس بات کے بارے میں وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتی ہیں خواتین؟ ہاں وہ کہتے ہیں بھی تیرہ ہی حوصل ہے وہ عورتیں کہتی تھی کہ ہمارے مردوں کو خراب کرنے آلیں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں اور وہ بہت بائنٹ کرتی تھی کہ یہ کیا آ جاتی ہیں دونوں جیسے کبڑے پہن کے تو وہ بہت کہتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل بلکل عورتوں کی دشمن ہیں ناظرین یہ تھا آج کا زبردست thank you so much اسما آگئیں بہت بہت شکریہ اور یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی